بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ریاض صاحب بڑی اچھی بات کیا دی آپ کچھ کہہ رہے تھے پڑے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں آج کل کا وہ زمانہ نہیں رہا کہ مار گھٹائی ہوگی سر پھار دیا شوٹ کر دیا یہ تو ایک کرائم ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ طرح کرائم ہے مثال کے طور پر سٹیز ایریا میں دیکھ لیں فور ایٹی نائن ایف فور او سکس اس طرح کی کرائم ایسے ہیں جو مارشل میں بلکہ جائیں آپ پڑے لکھے لکھے لکھتے ہیں وہ ایسے سادہ لو لوگوں کو لوٹتے ہیں لوٹنے کے بعد ان کو چیک دیتے ہیں اس کو بات پتا ہے کہ مہینہ رہیں گے دو مینے رہیں گے کروڑ دو کروڑ رپیہ کھاتے ہیں دو تین مینے بعد زمانتیں تو ہوئی جانی ہیں ہمارے چیزے بھائی وکلا ہم ان کی زمانتیں کراتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں سائبر کرائمز کی طرف جائیں آپ آئیے کی کرائمز کی طرف دیکھیں ہمیں کیسے پتا چلے گا گجر صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نائم گجر صاحب جس کی وقالت کر رہے ہیں وہ بندہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے تو قاتل کی بھی وقالت کرنی ہے مقتول کی بھی کرنی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ گیارت کلا صحیح ہے میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ عدالتیں ہمیشہ ثبوتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں وکیل اپنی ذاتی آرانی دیا کرتا ہے وکیل ہمیشہ قانون کو پریزنٹ کرتا ہے وہی ہے جو قانون موجود ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو عدالتی ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ پاکستان کے جو فیصلہ جاتے ہیں انہی کی روشنی میں وکیل اپنا کیس تیار کرتا ہے انہی کی روشنی میں وکیل اپنا ڈیفنس تیار کرتا ہے اور جو ثبوت جو جس کے اوپر کمپلینٹ ایک ایلیگیشن لگاتا ہے اس اکیوز کے خلاف اور وہی اکیوز اپنے ڈیفنس میں پھر ایبی ڈیونز دیتا ہے اگر وہ اس کے پاس اتنا سالی موجود ہے کہ وہ کمپلینٹ کے ورشن کو نگیٹ کر سکتا ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ کمپلینٹ میں بہت سالی مقشہ لگایا ہے جو جناب ادالت میں اصل ہی ہو رہا ہے ادالت میں ادالتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں ایک جچ قاضی ادالت میں بیٹھا ہوتا ہے وہ زوری تو نہیں جاتی آراب کو استعمال کیا ہو جاتی آراب کو استعمال کیا ہو کس نے تمہیں دیکھا ہوں سر دیکھو بچے دی اغواد اگال ہو کال کے بعد آپ کی طرف باتیں جی بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی بولی آپ کی آواز آرہی ہے آپ کی آواز آرہی ہے جی بسم اللہ میری آواز آرہی ہے آپ کو بہت شکریہ دی اچھا ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بھی آتے ہیں میاں صاحب آپ ایک بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے ٹھک قسم کا بزنس کرتے ہیں بزنس کیومنٹی ماشاءاللہ بڑی ہیلپ کرتی ہے میں یہ مانتا ہوں پاکستان کی لیکن بزنس کے لیے جس لیول پہ آپ لوگ بزنس لے جاتے ہیں میرا مطلب آپ لوگوں سے آپ کی برادری چھوٹے لیول کے لوگوں تک آپ کی مدد پہنچتی نہیں ہے جبکہ آپ کے ساتھ مزدور بھی کام کر رہا ہے مصری بھی کام کر رہا ہے ان لوگوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کو ہم ٹی وی پہ بلالیں یا کسی سیاسی جماعت میں ڈالیں تو آپ ایک وزیر کے ساتھ بیٹھ کے ترناؤنس کر دیتے ہیں لیکن اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں کیوں نہیں جی یہ ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدد کس طرح کی جاتی ہے ہم لوگ اپنے ساتھ فرض کریں میرا ایسی بیلڈر کا کام چل رہا ہے میں بیلڈر ہوں تو میں پلال لیتا ہوں اگر کوئی تاور بناتا ہوں یا پھر اس کے اوپر گھر بناتا ہوں تو میں ایک پہلے ٹھیکے دار کو بلاتا ہوں اس کو ٹھیکہ دیتا ہوں پھر وہ آگے دس ملازموں آگے اس کے ساتھ مددور ہوتے ہیں تو میں اس کو پھیلا آ رہا ہوں اس کے بعد پھر ہمارا جو اس وقت سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کا حقوق العباد میں یہی سارا لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے جروع کریں اپنے بہن بھائی کو دیکھیں اس کے بعد اپنے ریلٹیو کو دیکھیں اس کے بعد آپ ہمسائے کو دیکھیں اس کے بعد آپ پورے ملک کو دیکھیں دیکھیں یہ اسلامی بات بھی ہے آئیلی بات نہیں ہے تو میان صاحب جب میان نواز شریف اپنے رشتہ داروں کو منسٹر بناتا ہے میاں نواز شریف جب اپنے لوگوں کو اس حکومت میں لے کے آتے ہیں اس وقت آپ یہ کیوں مثال نہیں دیتے کہ اول خیج پھر درویج دیکھیں وہ اور چیئے یہ وہ مدد نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی ان کے پاس آل ایڈی پیسہ ہے وہ بھی اس کے نشطے دار بھی تو پاکستانی ہے نا سر وہ پاکستانی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان کے پاس آل ایڈی پیسہ ہے اب جو میں بات کروں مسکرہ رہے ہیں آپ کی باتوں پر رانہ صاحب پڑے مسکرہ رہے ہیں رانہ صاحب مسکران دی وجہ کیے سر میں مسکرہ رہا ہوں میاں صاحب جو میں گل کیتی ہے میاں صاحب دیکھیں وہ بات جو بات کر رہے ہیں دیکھیں حکومت کرنے میں اور مدد کرنے میں تو زمین اسمان کا فرق ہے بلکل صحیح اس کو آپ اس سے کمپیریزن ہی نہیں کرنا یہ کمپیریزن کرنے والی بات ہے لیکن میرا مطلب تو آپ سمجھ گئے بلکل آپ کلیر کریں میں کال لیتا ہوں اس کو تھوڑا کلیر کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں اسلام علیکم میرا سوال چیزر محمد نای ملک گجر صاحب سے ہے کہ ان نے جب نیڈر صحیح دیسل علیہ کو ہرایا تو انہوں نے کیسا محسوس کیا کیا مجھے سمجھ نہیں آئی گجر صاحب آپ کو تو سمجھ آگئی ہوگی جی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے زفر علی شاہ صاحب کو ہرایا تو آپ نے کیسا محسوس کیا اے بطر کو ذاتی پتیجہ پانجا کیوں بہت شکریہ میرا بیٹا بہت شکریہ اچھا آپ نے ماشاءاللہ ہرایا تھا جی میں نے UCT سے جی سیون سے ایسے میں نے چیئرمن کلیکشن کنٹیس کیا اچھا جو بھی اور وہاں سے اللہ تعالی نے عزت دی وہاں سے جفر علی شاہ صاحب میرے سینئر بزرگا میں عزت کرتا ہوں ان کے مقابلے میں کلیکشن کنٹیسٹ ہوا وہاں سے میں الیکشن جیتا ہوں یہ مجھے بتایا نہیں کس نے دیکھیں یہ کسی زیادتی ہے کہ مجھے یہ بتایا نہیں ہے اور یہ الیکشن جیتے رانہ صاحب اس گلتیں واپس رانہ چاہنا میں صاحب میں یہ بات کروں دیکھیں بیسیکل اس کا کنسپٹ ہے ملازمت جو بھی بندہ اگر کو وزیر ہے آپ دیکھیں ابھی برطانیہ کی ایکزمپل آپ کے سامنے کہ اس نے ایرزائن کا اعلان کر دیا یکتوبر میں آپ کے سامنے مسالیں دیا کرو مسالیں دیں 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 تسیے امریکہ دی یورپ دی تلتانیہ دیں آپ ادھر ہی بیٹھیں حجا صاحب آپ اس لیول کی مسال دیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے مطلب ڈیویڈ کامران نے جو کیا ہے وہ اس کو کیسی وہ بندہ ہے کوئی اس کو کیا سیاست کا پتا یار اس کو سیاست کا نہیں پتا وہ جو بندہ اسطیفہ دے رہا ہے سیاست تو ہمارے ملک میں چاہے وہ کے پی کے کی ہو سندھ کی ہو اتنے الزام لگے قائم علی شاہ صاحب کا ادھر ہی بیٹھے ہیں پیوز بارٹی بھی الزامات لگے ادھر ہی بیٹھے ہیں پریویز خٹک صاحب بھی کوئی دودھ کے دولے نہیں ہیں صحیح صحیح صرف یہ ہے کہ مرکزی حکومت میں نہیں ہیں کتنے الزامات لگے تو ہم اس سے کیوں کمپیرزن کرتے ہیں دیکھیں بیسیکلی بات تو یہ کہ کنسپٹ چینج کرنے کی بات ہے نا حجا صاحب کہ ہم لوگ دیکھیں ہم اب کسی ایسا چکو بھی ملتے ہیں نا تو ہم اس کو یا کسی ڈیسیو کو زلے کا بادشاہ یہ علاقے کا بادشاہ کبھی ہم نے اس کو ایزے پبلک سرونٹ ڈیل کیا اس کا بیسیک رول تو پبلک سرونٹ کہنا صاحب بلکل صاحب کبھی آپ نے سمجھا ہے ایسا چکو ملتے وقت دیسیو کو ملتے وقت کبھی آپ کے جن میں پبلک سرونٹ ہوتی ہے سارے پبلک سرونٹ یہ سرونٹ کدھی مالک نو کٹ دا ہے آپ کے ساب نہیں ہے نا یہ کنسپٹ چینج کرنے کی بات ہے ہمیں بھی عوام کو بھی سپیچلی کہ ہم ان لوگوں کو اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پہلی دبکے دبکے جاتے ہیں پہلی درے درے سمیں سمیں جاتے ہیں کبھی ہم نے اس طرح سے بات کی اس انداز سے بات کی یا اس طرح سے جا کے اپنی پرزینٹیشن دی ہم نے یہ دیکھیں کنسپٹ چینج کرنے کی بات ہے اگر ان لوگوں کا اپنی تنہا پہ گزارا ہو یہ نوکری کر رہے ہوں یہ ایزا وزیر بھی نوکری کر رہے ہوں ایزا پی ایم بھی نوکری کر رہے ہوں تو ان کو جاب چھوڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگی اور جو پلس والے چاہے وہ کوئی بھی خاتونوں چاہے گھریلو ہو کوئی جاب کرتی ہو یا کوئی بھی اگر وہ رات کے ٹائم ایسی باہر جاری تو اس کو ویسی بڑی غلط غلط نظر اس سے دیکھ رہے ہوتا ہے اگر میں حاجہ صاحب کو درونے ملک اچھی دیلے سوال وہ پر کہتے ہیں دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کریمنل اس وقت دبائی میں ہے جلتکو صحیح کہیں سے بھی کوئی بھی کریمنلوٹتا ہے وہ دبائی میں جائے گے کریمنل کے مثال دیں گے کوئی آپ کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں وہ دبائی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ نائف کلنگ کی جو وارداتے ہیں مازلت کے ساتھ نائف کلنگ کی جو وارداتے ہیں یوکے میں بہت زیادہ ہیں وہ اس کا میڈیا لے کے نہیں آتا وہ بتاتے نہیں ہیں میں اور حجر صاحب میں اسے ہی کال لیتے ہیں کالر ہم نے زیادہ لینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی پبلشتی کے لیے مزید کام ہم کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا جہاں جہاں سے کالز آتی ہیں بسم اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب باقسام کون صاحب کہاں سے میں کرانچی سے جنہیں طرح بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ رانہ صاحب سے سوجہوں کا منتظر ہوں رانہ صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں انسانی کی صورتی یہاں دینا میں چاہتا ہوں کہ کرانچی کے حالات جو اس طرح سے چند ہو رہے ہیں بڑائی نوروانی اس چیز کے غور کر رہے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کی امانت کی وہ عوام کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے تب ہلالی پر چاہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ترانے کے نام آپ پاڑیوں پر آگئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات طرح ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہیدوں کی امانت ہے اور ہم ہے جو ایک پاکستانی ہم سب کو ملک کے اس کے عوال بکھانی چاہیے کہ تیسے جاہ یا پارٹی یا تحریک چلاہ نار کسی کہا کے لیکن کم از کم ہمارے سب ہلالی پرچم اور دا ترانے کو محفوظ رکھیں پلیز بہت اچھی بات بہت شکریہ ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے میرے خیال میں اس کی تشریح کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کراچی سے جب کال آتی ہے تو وہ بڑے ڈریکٹ بات کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا جی میں تو سمجھ دوں کہ کراچی پر کمنٹس کیا کریں حجہ صاحب آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں ہماری سب کی دعا ہے دلی دعا ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا مسیحہ کوئی ایسا محول بنے کہ کراچی میں من ہو کراچی نے تو بہت افسردہ کیا صرف کراچی نے پورے پاکستان میں جب تک آپ کرمنل کو کسی چوک پہ نہیں ہم دبائی کی بات کرتے ہیں دبائی میں چوکو پہ لٹکایا جاتا ہے سعودیہ میں چوکو پہ لٹکایا جاتا ہے یار کسی کو لٹکائیں گے تو باقی ایبریت پکڑیں گے صاحب میں یہی تو گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یقین کریں کہ اسمبلی کی اگر بات کریں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا آپ خود جنرلسٹ ہیں آپ کو دکھ نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا کس کا کیا بیگرون ہے آپ کو نہیں کہتا کوئی کہاں سے بنا کوئی کہاں سے اس نے کمایا کس طرح وہ ہم پہ وہ حکومت کر رہا ہے اس کی سوچ کہا جب بیگ آپ چھوڑا سا پردے کے پیچھے ان سے گفتکو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان جیل سے ہو کر آتا ہے تو وہ بہت ہی منجھا ہوا اور بڑا ہی ایکسپیرینس سیاستدان ہے اس کو زیادہ رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے کہ یہ جیل سے ہو کر آیا ہوا اچھا بہت گجے صاحب سے اچھا تھوڑا عرصہ پہلے کیونکہ تھوڑا سے سیاسی کالنس سکول میں ہم بھی تھے تو ہم کوشش کرتے تھے ہمارے ساتھی کہ اگر پولس آئے اگے ہو کہ سن کو پھارڑ لگے پھر وہ تصویر لگتی تھی کہ گرتاری پیش کرتے ہوئے تو میرے گھر لے کہتے تھے ہائے کیے وہ جس اللہ فری جن لفظوں میں ہماری ماں کہا کرتی تھی اگر میں کہوں تو بیسی بہن ہو جاؤں تو وہ یہ کیا ہے گجے صاحب میری بہن نے کہا ابھی بھی ہے یہ جی بلکل ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اس حاصل دان تو جیل کو کہتے ہیں یہ ہمارا زیور ہے زیور ہے آپ ایک دفعہ جیل سے آئیں گے اتنام کام ہوگا اللہ انہم ساری مرے زیور پوائی رکھے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تھا کسی زمانے میں لیکن آپ چونکہ جدید دور کی پولٹکس جدید دور کے لحاظ سے جدید دور ہے اس میں جو نئے لوگ ہیں ان چیز کو شاید ڈسلائک کرتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا آج کل میڈیا کا دور ہے آج کل ٹوٹر کا دور ہے میڈیا کا دور ہے اس وقت سیزر نینٹ سے کال ہے اور میں زیادہ کال اس لئے میرے مہمانوں کو پتا ہو کہ ہماری کال کہاں کال سے آتی ہے جی بسم اللہ اسلام علیکم جی واریکم اسلام سر میں صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں یورپ سے آتے ہیں یا جاتے ہیں ان لوگوں کو عدالتوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے اتنی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جب یہ پاکستان میں کوئی اپنی پرپٹی خریدتے ہیں یا کوئی کی مہ باپ کا کوئی گھر ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں وہ پولیس والے جب پتا چلتا ہے یہ آدمی سویزر لینڈ کا ہے یہ فرانس کا ہے یہ انگلینڈ کا ہے ان کو وہ اتنا دبوچتے ہیں آدمی ادھر سروس کرے یا ابھی ادھر ازاد کو اور پولیس کے مسئلوں کو حال کرے یہ ایک بہت تکریف ہے ہمیں یہ بلکل ملک فرانس صاحب سویزر لینڈ سے آپ نے کال کیا اور آپ کے دکھ میں ہم برابر شریک ہے کیونکہ یہ واقعی بہت بڑا عالمی ہے اور اس کا جواب ہم گزر صاحب سے بھی لیں گے اور رانر صاحب سے بھی لیں گے بہت شکریہ آپ نے سویزر لینڈ سے کال کی اور سیس پاکستانی کو اگر آج اس کو پرابلم ہو تو وہ ان کے لیے بکرا ہوتا ہے بکرا یہ باہر سے آیا یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی جہاں بھی جتنا بھی قرآن ہے کسی ملک میں جب آپ وہاں پہ انفورمیٹس اداروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو انصاف ملتا ہے اس کے بعد آپ کو گجائش نہیں ہوتی آپ دیکھیں چینہ میں بہت فراد ہو رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں کسی جگہ پہ پھر آپ کے پاس دوکہ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا اسی طرح دبائی میں یہ کسی بھی جگہ پہ بات کر رہی ہے یہاں پہ یہ سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اداروں سے آگے بندہ لٹتا ہے سیاستدان یا کوئی بھی پارٹی یہ اس پہ کیسے دکھئے اوورسیز بھی آپ کے ووٹر ہیں کسی بھی جماعت کے وہ سارے لوگ ہیں وہ میند کرتا ہے پاکستان سے باہر پاکستان میں ذر مبادلہ بیج رہے اپنے بچوں کے لیے ایک خاندان کے لیے لیکن جب وہ آتا ہے اس کی اتنی ایلپورٹ سے تضلیل شروع ہوتی ہے کہ وہ کیسے میں نے آنے ہی کیسے اس کو کریں گے آپ کی اعتماد کیسے کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس بندے کے پاس وہ آ رہا ہے نا اس کو اس کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ اس کا ایزے برادرہ نا اس کا بھائی ہے وہ پاکستانی ہے وہ اچھا اس کے بعد وہ جس سے پروپٹی اس کو فرض کریں پروپٹی کو خرید کے دیرہا یہ زیادہ تر یہ بات کر رہے تھے اس میں یہ پرولم آ رہی ہے کوئی جالی پروپٹی کسی نے خرید لی سب سے پہلے جو ہے پروپٹی ڈیلر کو اس کا احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے باہر سے آیا کیونکہ باہر کے ملکوں میں میرا آن لائن وہاں پر ہماری مارکننگ چل رہی ہے تو سب سے پہلے یہی کال آتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ پروپٹی ڈاؤن ہو رہی ہے میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط فہمی ہے آپ لوگ یہ پروپٹی نہیں ڈاؤن ہو رہی اگر فرض کریں اسلام آباد کی پروپٹی کا ریٹ دس کروڑ پہ تھا فرض کریں دو کنال کے گھر کا تو اس وقت ایک سال وقت بارہ کروڑ ہو چکا ہے لیکن وہاں پر کیا ہے کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے اسلام آباد میں دہشت گردی ہو رہی ہے بہت خوبصورت بہت نیا صاحب آپ نے کیا میں وکیل صاحب یہ جو بھی باہر سے آتے ہیں سب سے پہلے ان کے خاندان کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی پولیس کا بنجے ہے تو وہ ہی پوچھاتے ہیں بات وہ ہی بانجا خواہ کر لیتا ہے وہ ہی ان کا چچا کے بیٹا باہر کا بندہ بھادکا ہوتا ہے ان کے اپنے خاندان کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں بلکل جو ابھی نے کہا لہی انہوں نے بہت زبردست قسم کا سوال پوچھا بیسکلی ہمارے ہاں لٹیگیشن جو ابراڈ سے آتے ہیں ان کی لٹیگیشن کیا ہوتی ہے سیونٹی پرسنٹ جو لٹیگیشن ہے وہ ان کے اپنے ریلیٹیوز اپنے بہن بھائی ان کو لٹیگیشن میں انوالف کرتے ہیں وجہ کیا ہے وہ دس بیس سال سے تقریباً بہاں پر باہر کمار رہا ہوتا ہے جب دس بیس سال بعد آتا ہے یا ان کے بہن بھائی اپنے نام کروا لیتے ہیں لیکن جب وہ آ کر ڈیمان کرتا ہے تو اس کو فریویس لٹیگیشن میں انوالف کر دیتے ہیں چونکہ وہ اس محول قادی ہوتا ہے جب ایک نئے محول میں دوبارہ پاکستان میں آتا ہے یہ آسان اردو میں بھی بتائیے گا کیونکہ بہت ساہ لوگوں کو یہ باتیں نہیں سامجھائیں گے آسان اردو میں بھی بتا رہا ہوں تو عدالتوں میں وہ عدالتوں میں ہی اس طرح کے چیزوں میں انوالف کر دیتے ہیں یعنی ان کو کیسیز میں انوالف کر دیا اچھا یار اس نے کونسا پاکستان میں رہنا ہے اس کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے یا ہوا یہ ہوتا ہے اس کے خلاف ایک جوٹی آف آئی آر کرٹا دی جاتی ہے کہ جناب یہ آئیس نے مجھے جان سے بارے کی کوشش کی ہے پھر وہ کیا کہتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یار ہو کے میں تو اپنی جان تو بچاؤں گئی پروپرٹی میں باہر جا کے اور کمال لوں گا ایک کالر لیتی ہے اس لیے ایس ریوٹی کمال بات کی آپ نے کہ وہ اپنی جان بجاتا ہے شامین اب میں شامین کہاں سے آگئی ہیں شازمین جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم چال بیٹی کے خریتے ہیں اللہ کا شکر جی کون سب کہاں سے میں سلطان علی بات کروں جہلم سے جہلم سے سلطان صاحب جہلم کے تو بڑے واقعات ہیں جو باہر سے لوگ آئے ان کو خاندان کے لوگوں نے لوٹ لیا ہاں نہیں میں سپیشلی ریکویس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام سے یہ بسم اللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس طرح کراچی کا حادثہ ہوا ہے تو ہم سب کو بہت زیادہ حسوس ہے ایت دی سیم ٹائم وہ یگنام ہمارے انکلیجنس جو ادارے ہیں اور پلس آرمی ہیں ان کے اوپر ان کو ملنے کے کیوں باتیں کرنا شروع کرتا ہے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر لیتے ہیں میرے خیال میں ہمیں یہ چیز پتا نہیں ہوتا کہ ہزاروں چیزیں جو پلین ہوتے ہیں جو تیوریس ٹریننگ کر لیتے ہیں ان کو تو روک دیے جاتا ہے یا وہ کسی کو پتا نہیں چاہتا اگر ایک ایک ایکسپلوجن ہوتا ہے پوری دنیا کو پتا دیتے ہیں یار یہ ہمارے سیکیورٹی داروں کی نکامی ہیں میرے خیال میں ہم سب کو اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا چاہیے بلکہ صحیح بہت شکریہ آپ کی کول کا جیلم سے دی اور بڑی اچھی یہ بات ہے جی آپ تینوں سے ایک سوال ہے جو مرضی جو آپ دے دے بینزل انکم سپورٹ اوکے کسی کو کسی کو مل رہی ہے ذکاعت ہماری کٹتی ہے بینکوں سے کٹتی ہے بیت المال پہ جاتی ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں جاتی ہے ہم لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا اعتماد نہ بینکوں پہ ہیں نہ بیت المال پہ ہیں تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے پہلے تو آپ بتا دیں چھوٹی سی بات دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کو شروع سے کہا جس کو تھوڑا سا وہ اور طرف لے گئے کہ جی وہ آپ خاندانی کو مچ چلی وہ وٹیبر جو بھی یہ چلنا ہے میں نے وہی کہا کہ آپ شروع کریں اپنے گھر سے مدد کرنے کے لیے جس کو میں کہہ رہا ہوں مدد جس کو اگر پڑھائی کے لیے کسی کو پیسے چاہیے وہ اس کو دیں اگر کھانے کے لیے اس کو کھانا چاہیے وہ دیں کاروبار کے لیے آپ کو پیسے چاہیے وہ اس کو دیں میں اس قسم کی مدد کی میں نے بات کی تھی نہیں نہیں ہم تو یہی بات کر دیں کہ اول خیش فیر آپ اپنے گھر کے بندوں میں سے غربت غربت اسی طرح دور ہوتی ہے ہم اپنے اپنے لوگوں سے وہ دور کر دیں آپ کا دوست ہے کوئی آپ کے گھر والے بہن بھائی آپ ان کو پرے کر کے تیسرے ملے میں جائیں گے ہمارے ملے میں کون آئے گا پھر وہی نئی بات ہو بسم اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم خواجے صاحب جی بسم اللہ کون ساب کہاں سے جی محمد عمران بات کر رہا ہے ایرے عمران صاحب جنگ سے بسم اللہ کیا کہیں گے خواجے صاحب گیسٹ بہت پیارے ہیں آج اور نایم گجر صاحب بہت اچھے آدمی ہے جی میں نے جانتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ پیوپن وائس کے میرے کیا ممبر بھی ہیں سر یہ خدمت خالق میں واقعی وکیل ہوتے ہیں اپنی جگہ پر حساب کتاب کے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے نا بے لاؤس ہونا یقیناً بہت پسند آیا میں تعریف خدا کی کرتا ہوں لیکن یہ وکیلوں والے جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے فوج سے بھی بہتر ہیں یہ اسی طریقے سے یہ کیس بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جی دوسرا آپ کے لئے ایک شیر کہوں گا نہیں جی جی بسم اللہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امران جنگ سے آپ نے جرے آپ گجل صاحب کی آپ نے بڑی تعریف کر دی میرا پروگرام ہے ہی تعریف والا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں رانہ صاحب ساریانگلہ چھڑو اے دو مندر ٹارٹیکل بیٹھے میں میاں صاحب میں ڈانے دیں اور بڑے یہ رسپانس کرنے والے بندے ہیں بڑا یہ انوال میں کافی جو اس طرح کی سرگرمی ہیں جو ہیلپی چیارٹی کے والے سے اس میں کافی ان کا ماشاءاللہ ہم جو یہ ایک پرچم لے کے چل رہا ہے روز ٹیوی نوید صحبی نے ایک گروپ بنایا ہے کہ قیدیوں کے لئے کام کرنا ہے غربہ کے لئے کام کرنا ہے اس کے لئے مجھے بتائیں کیسے لوگوں کو قائد کریں گے رانہ صاحب آپ سر دیکھیں آپ نے میں بلکل اس کو سمپل الفاظ بکر بات کروں آپ نے بلکل ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ کریمینل کی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بچہ وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا کریمینل ہے آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس کے لئے فائٹ کر رہے ہیں جو پیغیشی کہتی ہے لیکن کریمینل نہیں ہے اس نے کیا کرائم کیا اور اس کے بعد حجر صاحب آپ کا قادر اتنا بڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے کرائم ہوتے ہیں کبھی بھی ان کو جیل میں نہیں بیجا جاتا ان کو وارننگ دی جاتی ہے ان کے لئے بڑے مائنر قسم کے سزائیں ہوتی ہیں شخصی زمانت پر ہی چھوٹا یہاں پہ دو دیکھیں یقین کریں کہ صلح ہو جاتی ہے آپ کی میری تو پھر بھی دو دن کے لئے جیل بیجیا جائے گا آپ کی میری صلح ہو گئی ہے مجھے سٹیٹ صاحب کہہ رہا ہے کہ نہیں بس آج وہ کھانا کھانے چلے گئے ہیں بس اٹھ گئے ہیں آپ ایسا کریں پرسو آج ہیں وہ پلیس پڑا کیا کہہ رہا ہے یار اس کو ہم ماتھانے تو لے گئے اس نے ایک سے سائن کرانے ہیں وہ نہیں ہے اس نے ایک کالر رہتی کال لے کے اس بات پہ گجر صاحب کیونکہ قرائم کی بات ہوگی تو ہمیں وکیلی نظر آتا ہے بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم سلام جی سر کیا حال ہے اللہ کا شکر جی کون سب کان سے برما رانا خالق گجران والا سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا جی رانا میرے سارے یار اج بولنگ انشاءاللہ رانا سب کی کندے ہو سارے ایک عام آدمی کے لیے کوئی ان کے پاس پروجیکٹ ہے جتنے میرے آدمی آتے ہیں سب باتے گاتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں کسی نے غریب آدمی کے لیے کیا چی ہے یہ جو ماری سارے دسکشن ہو رہی ہے گریب آدمیوں کے لیے ہو رہی ہے دیکھیں میرے تین بیٹھی ہیں وہ پہ گرہ ہوں میرے موروں کا مسئلہ ہے مجھے دو ڈیٹھ سال ہو گیا میں چار سوئی سے بیٹھا ہوں تو رینٹ پہ مکان ہے پانچ بار دے رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ ملا کیا ہو رہا ہے بینکوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بوئیس پچیز بار کرتا دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی قرائداروں کو نہیں دیتے ہیں یہ کیسا قلون ہے رانا سب بہت شکریہ آپ کی کال کا اور اس باق کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارا جب ایسی کالز آتی ہیں یقین کی دی اس کے بعد میرا پروگرام سارا تین جو ہوئے تھا مجھے سمجھ نہیں آتی جس کو ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور میں دور کی نہیں جاتا میں کراچی گیا تو میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا میں اس شہر میں رہتے ہی نہیں یاسین صاحب میں اس شہر میں رہتے ہی نہیں جہاں مجھے کرز دینے والا نہ ہو میں جھوٹ نہیں بولنا تو یہ لوگوں کا کیا ہوگا جن کے مورا یا ایک بندے کی مارے دوست ہیں وہ ویلچیر اپنے بیٹھے میں ہیں وہ کہتے ہیں میں بینک کے بعد جاتا ہوں تو یہ نہیں ملتا فلاں کے بعد رشتدار چھوڑ جاتے ہیں معذور ہے تو بیوی چھوڑ جاتی ہے اور اگر بیوی معذور ہے خامن چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے کیسے ہم کریں گے مدھر ملکہ غریبوں کا تو یہاں بھی شروع سے کئی پرسانحال نہیں رہا اور یہی پوزیشن اب بھی ہے ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کے لیے سوچنا بھی ہے اور جنون جہاں پر بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی حقیقی معنوں میں ان کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے ہماری یہاں پر انجیوز ہے دیکھیں جی ہم بڑے بڑے انجیوز کے بورٹ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہم کہتے ہیں ٹی وی پروگرامز آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہم بھی دالتوں میں بینگ ایسیل پرسن ہم بھی کردار ادا کرتے ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہی ہوا کرتی ہیں لیکن عملی جامعہ تک پہنایا نہیں گیا یہ دیکھیں ان کا سوال بڑا زبدست ہے یہ کہتا ہے میں قرائے پہ رہتا ہوں بینک مجھے کرزہ نہیں دیتا لیکن یہ اس کو ایسی کیا بات ہے اسے کرزے کی کیوں نوبت آئی کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اس لحاظ سے اس کو اکومنڈیٹ کیا جائے اس کو اچھی جوب دی جائے اس کو اچھا بزنس شروع کر آکے دیا جائے اس طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے تاں کے معاشرے میں سے غربت ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کسی لحاظ سے ایسے لوگ جیسے یاسین صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کی مدد کریں تاں کے کسی لحاظ سے ان کو کم کیا جائے ان کو اپنا بزنس شروع کرنے رہے جائے اس لحاظ سے میں سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایویرنس کا بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پہ آپ بیت المال کی بات کریں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جس کو آؤٹ آوے بیت المال نے سپورٹ کیا ان کے علاج کرائے اور ابھی بھی گجا مالک اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میرے ایک دوست ہیں نجم راوف مغل صاحب ہیں وہ کینڈیو چلا رہے ہیں وہ صرف کردے حسنا دیتے ہیں وہ کردے حسنا دیتے ہیں جس کو بھی ضرورت ہے وہ آتا ہے ان کے پاس وہ بالکل لاریڈے کے سامنے ان کا حافظ ہے وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیں لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ آپ بزنس کریں آپ کو چھوٹا موٹو کوئی لیکہ کار بھی یہی ہے میں دیکھتے ہیں میں مطلب قوموں کی بات کرتا ہوں پاکستان میں ایک شیخ ہوں میں سچی بات کر رہا ہوں اور کراچی میں میں نے رہ کے دیکھا ہے میمن ان کے خاندان کا کوئی غریب آدمی ہوتا ہے یہ پیسے کٹھے کر کے اس کو بزنس کے لیے دے رہتے ہیں خاص طور پر میمن میں مطلب میں اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیخ آجا صاحب کروں گا چھوٹی سی بات شیئر کروں گا آپ جس گلی میں رہتے ہیں جس محلے میں رہتے ہیں آپ پوری ماندار سے بتایا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اردگرد میں کوئی ایسا بند ہے آپ اس کی گھر جائے کے مدد نہیں کرتے ہم دیہاتوں کے رہنے مارے لوگ ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں کسی کو کسی کے گھر مانگنے کے لیے جانا نہیں پڑتا اور وہاں پہ ہر بندہ اس کے گھر میں جا کے دے گیا تھا اور وہ خود بھی نہیں شرماتا شرماتا مجھ رشتہ دار سمیتے کول علیہ جی مارے صاحب بسم اللہ السلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی جی کون صاحب کہاں سے سر شاہد بورا ہوں سعودی عرب سے جی بسم اللہ شاہد صاحب جی جی شاہد صاحب کیا کہیں گے آپ کو اکثر کول کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی امیر آدمی اگر قتل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ بھی اس کو کروڑوں روپیہ دیتی ہے سب آدمی دیتے ہیں اگر کوئی غریب آدمی جو گھر کا اکیلا کفیل ہو وہ قتل ہو جائے اس کو پوچھتا نہیں پیچھے اس کے بچوں کو بھی بلکہ صحیح ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے ہمیشہ آپ کال کرتے ہیں مسلمان کی کیا بات ہے پاکستانی ہو سکھ ہو ہندو ہو عیسائی ہو پاکستانی اس قانون کے مطابق ہے انسان ہونا ضروری ہے انسان ہونا ضروری ہے اور یہ مطلب یہ کسی کی help کرنا ہے کسی ایک پارٹی پر یا کسی ایک جماعت پر یا انجیو پر نہیں ڈالنا چاہیے میں اپنی جگہ مدد کروں یہ اپنی جگہ مدد کرے آپ اپنی جگہ مدد کا کنسپٹ تھوڑا دیفرنٹ ہے اس میں بہت وسیع ہے ظاہر ہے لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ لیکن آپ جس بات پہ ابھی جس پہ کام کر رہے ہیں سپیسیفک جو آپ نے فوکس کیا اگر ہم اس کی بات کریں تو دیکھیں اگر آپ ذکیناً جو لوگ بھی حجہ صاحب کال کرتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اگر انہوں کا دکھ ہوتا ہے ہمارے بھی کوشش ہوتی ہیں آپ کی بہائش ہوتی ہے کیونکہ آپ وسیلہ بنیں کسی نہ کسی طریقے کے اس کا لیکن یہ ہر دفعہ ممکن بھی نہیں ہوتا آپ کے لئے لیکن جو آپ کر رہے ہیں نبید ستی صاحب یا آپ لوگ جو جو ایفرٹ کر رہے ہیں اگر آپ اید پہ دس بیس لوگوں کو بھی ادھر سے رہائی دیواتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاری ہے میں کہتا ہوں یاسن صاحب میاں جب آپ روڈ سے گزرتے ہیں تو ایک پرندے لے کے بندہ بیٹھا ہے گرمی میں آپ پرندے دیکھتے ہیں میں نے دیکھا یہ دوبارہ کرتے ہیں پھر جتنا مرضی ظالم ہو وہ شام کو ان کو کھانا پینا ڈال دیتا ہے اور وہ جو چھوٹا پنجرہ لے کے پھر رہا تھا اس میں سے جا کے گھر میں بڑے پنجرے میں منتقل کر دیتا ہے تو ہم انسان کیوں نہ چھوڑوائیں پہلے ہوتا تھا غلام ازاد کروانا آج جو یہ رسم آج بھی ہے مسلمانوں میں یہ رسم آج بھی ہے غلام سمجھ کے ہی چلے جائیں آپ جیسے لوگوں کو ہمارا ایک پرابلم بھی ہے حقیل صاحب دونوں سے میں بات کروں گا کہ میاں صاحب جیسا بندہ میں ملتا نا ہر بندہ سوچنا شروع کرنا لہا یار اے نو تکھاؤ اے نو کہنے ہاں جی مدد کر دے اور مدد کرنے والے ادارے معذرت کے ساتھ انجیوز ہیں ویل فیر سوسائٹیز ہیں ان کے اپنے گھر بھی چل رہے ہیں ایک میرے دوست ہیں ان کے اپنے بھائیس سالے چار لاکھ رپیہ انجیوز سے لے رہے ہیں اور ہمیں جب کہتے ہیں تو وہ کہیں کہ آو جی ذرا ایک شو کرنا ہے غریبہ مجھ سے فری کرنا ہے ہمیں ادھر لگایا ہے اپنی وہ تنخائیں ہیں ایک کالر ہے اس کے بعد جو بھی آپ میں سے جواب دیناتا ہے بسم اللہ السلام علیکم جی اسلام کیوں جی کون صاحب کہاں سے سر حیدر بات کروں اسلام بات سے جی حیدر بھائی کیا کہیے گا سر اس سے پہلے ایک کال آئی ہے ریاض اللہ السلام صاحب نے بات کی ہے کہ یہ دھرنے ورنے وغیرہ یہ ختم کی جائے اور ملک چلایا جائے تو اس میں میں کومنٹس کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک کیسے چاہ رہا ہے وزیراعظم ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد غریبوں کو انصاف نہیں میرا مارہ ٹاؤن لہور میں اٹھانہ لوگوں کو قتل کیا گیا اس کا انصاف نہیں ملا اسلام بات دھرنے میں گیارہ لوگوں کو قتل کیا گیا اس کا انصاف نہیں ملا فیصلہ بات میں حق نواز کو قتل کیا گیا اس کا انصاف نہیں ملا تو یہ کیا ملک چاہ رہی ہے یہ کیسے ملک ہے یہ کیسے وزیراعظم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حیدر اچھا میں تھوڑا سا ذرا پنجابی جگنے نے خند کی بندہ ہوا مجھے صرف یہ بتا دیں میرا ایک تعلق جماعت سے ہے میرے بندے قتل کیے جاتے ہیں اگر میں آج اپنے بندوں کے لیے انصاف نہیں لے سکا تو پھر میں عوام کے لیے کیسے اٹھوں گا یہ آپ سے میری بات ہے دیکھیں یہ سب سے جو پہلے ضروری ہے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی تو ہیلپ کر رہے ہیں ایک دوسرے گی نا یہ سب سے جو پہلے جو بات ہمارا شروع سے ٹاپک چلا تھا وہ یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے ایک اس کا جواب بھی دے دیں نا یہ کالر نے اتنی محنت سے کال کیا اس کے پوچار روپے لگے ہیں پھر اس نے آدھا گھنٹہ ٹرائی کیا اس کا پہلے جواب دے دیں کہ مثال کے طور پر کیونکہ آپ پیٹی آئی سے ہیں آپ کے کئی بندے مریں آپ اپنے بندوں کے لیے انصاف نہیں لے سکے ایک عام آدمی مسعود خواہ جا جو میرا ادھر کیمرہ میں بیٹھا ہے میرا جو ادھر مزدور بیٹھا ہے اس کے لیے کیسے انصاف لیں گے دیکھیں یہ ہم لوگوں نے تو جا کے گورنمنٹ کے سامنے رولہ ہی ڈالنا ہوتا ہے ایک بندے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس نے آگے سے کیا کرنا ہے یہ آپ نے جو بات کیا نا رولہ ہی ڈالنا ہوتا ہے انہوں نے بھی پتا کہ رولہ رولہ پاکسائیڈ تھے نہیں نہیں یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ رولہ رولہ ڈال کے چلے جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن بیٹھی ہے غریبوں کے تھا ظلم ہو رہا ہے ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے جب تک یہ کرتے رہیں گے اس طرح ہم ان کے ساتھ جا کر ان کی بیزتی کریں گے ان کے اوپر رولہ ڈالیں گے جا کر سر ان کو بیزتی سے کیا فرق پڑھتا ہے جی جی بیزتی سے فرق پڑے گا آخر یک نہ ایک دن کیا کرنا ہے آگر ان کو بیزتی سے اتنا ایک دن کیا کرنا ہے انہوں نے بیزتی لفت کو درہ حضب کرتے ہیں جی جی احتجاج یہ احتجاج ہم کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں ضروری ہیں کہیں نہیں اگر کسی درے کو ایک میں کال لے لوں ہا مجھے نہیں پتا تھا آج میں نے مشہور لوگ زیادہ بلا لیا ہے ورنہ یہ شازمین کے لئے کال آتی ہے ورنہ آپ کے لئے آ رہی ہیں بسم اللہ اسلام علیکم علیکم سار جی کون سب کہا سے سر احجاج بات کرنا ہوں سر احجاج ساہب ہمارے ریگلل کارلر ہے بسم اللہ احجاج سب کیا کہیں گے بڑے پیاری لوگ آئے ہیں میں تقریباً گھنڈے سے لگا وہاں دو دفعہ ملی ہے بلکہ آپریٹر نے بچے ٹیکنکل ایشو بھی وجہ سے کار دی تو بلکہ ان کو کہا جی آپ نے کیوں کار دی سب بنے لوگ آئے ہیں سب سے پہلے تو ان کو اسلام یہ نعیم کچھر صاحب واقعی اس لئے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تعریف کے لائق ہے بہت اچھے وکلا میں سے ہے جن کو ایک اچھے وکلا آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا سر کچھ عرصہ پہلے پولیس ریفارمز ہوا تھا کچھ ساتھ پہلے ہیں حمدل شگری صاحبی اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا جیلو کو بھی ریفارمز آپ کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ملک میں تو سر یہ بات ہے سیدھی بات ہے کہ یہاں کی ہر قیمتی چیز پاگلو کے ہاتھ میں ہے ہر قیمتی چیز پاگلو کے ہاتھ میں ہے تو ریفارمز ہونا چاہیے پراپر طریقے سے جیلو کا اثر جیلو میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہم ہونی جیل میں سٹارٹک میں بہت اچھی بات ہے رانہ صاحب نے کی تھی یا دوسرے مقلب آئینہ کی تھی انہیں رانہ آپ نعیم گجر صاحب نے کہ یہ لوگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کو پتہ چلنا چاہیے میں نے یہ جرم کی ہے اب میں دوبارہ سے اس کو کمس کٹی نہیں نہ کروں جب باہر جاؤں تو بلکل صحیح جیلو سب بہت شکی ہے بہت شکی ہے بہت شکی ہے جیلو سب آپ کی بات اچھا یہ جب میرا کوئی بھی مہمان